جی اسلام علیکم آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک بنچ تھا جسٹس دار تارک مسود سے منصور علی شاہ جمال خان مندوخیل تو یہ تھا کیس تھا ون زیرو ون سکس ایل آف ٹو تھوزن ٹوانٹی ون یہ آٹھ چھ دوزار اکیس کول اور ہائی کورٹ نے ایک بیل جو تھی بعد از گرفتاری خارج کی وہ تھی ندیم سیمسن ورسس سٹیٹ اور چھ ایک دوزار اکیس بائیس کو اس کا فیصلہ کیا سپریم کورٹ نے تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ندیم سیمسن بنام سٹیٹ اس کیس میں بڑا اہم کیس ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں وجوہات کیا تھی فیس بک اکاؤنٹ ہے قریب اٹ کیا گیا جالی ان صاحب نے کسی کے نام پہ ایک فیس بک اکاؤنٹ بنایا یہ دیکھیں پہلے پر اگر آپ میں اگر آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آٹھ چھ دوزار اکیس اس لہور ہائی کورٹ نے ان کی بیل خارج کی ٹھیک ہے پیروں نے بیل اپلائی کی تھی کہ دو سال ہوگئے ٹرائل پینڈنگ ہے لہٰذا میری بیل جو سٹیچٹری گراؤنڈ پہ بیل لی جائے کیس نمبر تھا ایف آئی آر نمبر تھی ون ٹو تری ٹو تھارزن ٹوٹی سیون اور ان کے خلاف یہ سیکشن سارے آپ کو نظر آ رہے ہیں بریکٹ میں تین چار گیارہ تیرہ سولہ بیس آف پیکا اور اسی طرح سے دو سپ چانوے اے سی اور ٹو نائن ایٹ اے چار سو نیس بیس آٹھ سکسٹی ایٹ چار سو اکتر ون زیرو نائن انہوں یہ کیا تھا کہ فیک اکاؤنٹ بنایا تھا جی فیس بک پہ اور اس کے اوپر اس انہوں نے بلاس فیمی مٹیریل جو ہے گستا خانہ مواد اس پہ لگایا کسی کے نام سے تو پھر ان کے خلاف کمپلین جبکی کمپلینٹ نے جس کے نام سے اکاؤنٹ بنا تھا ایک سو تیس بٹا دوزار سترہ اسی دن یہ گرفتار ہو گئے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کیس میں پورے فیکس کو ہم ایک طرح دیکھتے ہیں اس کے اندر چل کے ہم نیکسٹ ابھی آپ دیکھتے ہیں کیس میں کیا ہوا سپرنگ کورٹ میں یہ بیل گئی اور سپرنگ کورٹ نے یہ جو ان کا بعد از گرفتاری بیل تھی اس کے حوالے سے کیس کو دیکھا ٹھیک ہے اس کیس میں یہ تھا کہ پہلے انہوں نے ہائی کورٹ میں بیل اپلائی کی اور آفٹر رسٹ بعد میں ان کے فقیل صاحب نے بیل واپس لے لی کہ جی ہم اس کو جو انا ٹرائل کورٹ کو قید دیں کہ وہ اس کو سپیڈی اس ٹرائل کو کنکلوڈ کرے لیکن وہ نہیں ہوا تو وہ دوبارہ پھر ہائی کورٹ میں آگئے تو وہاں پہ جو مدعی کا وقیل تھا اس نے کہا کہ جی انہوں نے ڈلے کیا ہے یہ دو مہینے جو کا ٹائم جو لیا تھا دو تین مہینے کا یہ خود ڈلے کرتے رہے ہیں اور انہوں نے ویڈرا کی تھی بیل لہذا اب یہ دوبارہ سے کس گرونڈ پہ یہاں پہ آئے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں یہ کہا تھا کنڈکٹ دی پنڈیشنر یعنی اس کا کوئی انہوں نے اس پہ سوالات اٹھائی ہم چلتے ہیں ڈریکٹ کے مطلقہ لا کو دیکھتے ہیں ایک نظر اور دیکھتے ہیں کہ کس گرونڈ پہ یہ کوٹ میں گئے یہ دیکھیں اگر آپ دیکھیں تھرڈ پرویزیو جو ہے سیکشن فور نائن سیون کا سی آر پی سی اس میں یہ ہے کہ ڈیٹینشن جو ہے پری کنوینش پری کنوینش پری کنویکشن پری سزا سے پہلے اگر دو سال ہو جائیں اور ٹرائل ابھی پینڈنگ ہو ٹھیک ہے تو پھر جو ملزم ہے وہ عدالت سے استضاع کر سکتا ہے کہ ٹرائل اتنا عرصے سے پینڈنگ ہے تو لہٰذا میں تو قید میں ہوں ڈیٹین ہوں تو یہ ڈیٹینشن جو اس ڈیٹ سے کاؤنٹ ہوتی ہے جس تاریخ سے اس کو پکڑا جاؤں ٹھیک ہے تو قنون یہ کہتا ہے کہ یعنی بگر وہ انڈ پہ بے گناہ ثابت ہو جائے تو پھر اس کی گرفتاری جتنا عرصہ جیل میں رہا تو وہ تو پھر اس کے ساتھ ظلم ہے لہٰذا یہاں پہ اس کے اندر جو ہے انہوں نے سٹیچنری گراؤنڈ جو ہے اس پہ یہ کوٹ میں گئے اب ہم دیکھتے ہیں ڈریکٹ کے کوٹ نے کیا کہا بینچ نے کیا کہا اور کوٹ کے آرڈر متعلقہ ہم دیکھتے ہیں پیرا گراف نمبر یہ ٹین پہ ہم آتے ہیں یہ لاسٹ ہے جناب یہاں پہ سارا کنکلوڈ کیا کوٹ نے اور نے کہا کہ جی یہاں پہ اگر آپ ہائی لیٹر کریں گے ہم آپ کو دکھاتا ہوں میں کہ یہاں پہ جو ہے نا یہ یہاں پہ آپ اس میں دیکھیں کہ کیس جو ہے وہ پچیس گیارہ دوزار انی صاحب کو نظر آ رہا ہے اسی طرح سے یہاں پہ اس کے اندر دو سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا تھا ٹھیک ہے تو اس میں یہ ہے کہ کوئی ڈیلے جو ہے اس کی سزا اس کو نہیں دی جا سکتی یہاں پہ ہائی لیٹر میں دیکھیں نہیں ڈیلے اٹریبیٹوٹو پٹیشنر ایکسپیری اف دی سیڈ پیریڈ اب یہ تھا کہ دو سال کے عرصے کے بعد انہوں نے کوٹ سے آ کے ٹائم لیا تھا تو مدعی کے وکیل نے کہا جی اس ٹائم میں انہوں ٹائم خود ویسٹ کیا کوٹ کا لیکن یہاں پہ کوٹ نے کہا کہ وہ دو سال کا عرصہ اس ٹائم لینے سے پہلے کہا ہم نے دیکھنا ہے ٹھیک ہے اور اس نے اسی میں آپ دیکھیں ایکسپیری اف ٹو ایئر جو ہے اس کو ہو گئے تھے یعنی ہائی کوٹ سے بیل جا ویڈرہ کی اس سے پہلے بھی دو سال مکمل ہو چکے تھے تو کوٹ نے کہا کہ ہم نے ان دو سالوں کو دیکھنا ہے جو کوٹ اس نے واپس لی تو کوٹ نے ان کی پلی کو مان لیا کہ جی ٹھیک ہے اب چونکہ اتنے سے سے کیس پینڈنگ ہے لہٰذا آپ کیا کریں گے ہائی کوٹ نے اس کی صحیح طرح سے اس کو اپریشیٹ نہیں کیا کوٹ نے اس کو الاوڈ کر دیا انٹو اپیل اینڈ الاوڈ اور اس نے کہا جی پانچ لاکھ پریشورٹی وہاں پہ جمع کروائی جائے ٹھیک ہے جی تو امید ہے ویڈیو کو پسند آئی ہوگی چینل کو ضرور لائک کریں یہ اپروفڈ ججمنٹ ہے تینک یو اللہ حافظ موسیقی